ویڈوٹ ویسٹنگ ٹائم جی کہ ایک ڈومین ہے ڈومین ہوسٹنگ آپ نے لوکل ہوسٹ پہ شاید پہلے کیا ہوگا تو یہ جی لائف ہوسٹ پہ ہے ایک ڈومین لائف چیمپ ڈار کام ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ویڈپریس انسٹال کیا گیا ہے اب ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں جی اس کو ریفریش میں فار اگزمپل کرتا دوں آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے ایک لک نظر آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ساری چیز آپ کے سامنے بھی اس طریقے سے نظر آتی ہوگی اس کو کہتے ہیں ویڈپریس ڈیش بورٹ ٹھیک ہے ایک گاڑی آپ چلاتے ہیں جب آپ کے پاس ہے سوزوکی کی گاڑی ہے کوئی کرٹس ہے ویگنار ہے آپ کے سامنے ایک جو ڈیش بورٹ ہوتا ہے گاڑی کا ڈیش بورٹ ہوتا ہے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کی ساری گاڑی کی جو کنٹرول ہے جو اس کی جو چیزیں ہیں جہاں سے اس کی اپریشنل چیزیں ہیں آپ وہاں سے سر انجام دیتے ہیں آپ نے اپنے فاغ لیمپ آن کرنا ہے تو آپ انہیں ڈیش بورٹ سے کرتے ہیں آپ نے جو ہے آگے سپرین کو ساف کرنا ہے تو آپ وہاں سے بھی ڈیش بورٹ کا یوز کرتے ہیں لائٹس آن کرنی ہے تو بھی ڈیش بورٹ کا یوز کرتے ہیں ایون آپ نے گاڑی کو سٹارٹ کرنا ہے تو بھی آپ کا ڈیش بورٹ کا استعمال ہوتا ہے اپنے ایسی آن کرنا ہے ہیٹر آن کرنا ہے whatever the main functionality جو آپ نے وہاں پہ سنجام دینی ہے وہ آپ dashboard کے ثروہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ گاڑی کا سارا dashboard ہے in the same way تو آپ کی جو ساری گاڑی کے جس طریقے سے functionality اور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں control ہوتا ہے آپ کے dashboard کے ساتھ منسلک ہوتا ہے اسی طریقے سے wordpress ایک CMS ہے CMS stands for content management system اب اس content management system کی جو functionality ہے وہ اس dashboard کے اوپر منحصر ہوتی ہے ابھی تک جہاں کہ ہم نے کوئی چیز اس میں نہیں کی تو اس کی میں output دکھا ہوں تو یہ کچھ اس طریقے سے ہے it is very plain and simple کہ ہم نے لکھا ایروز گاری کام سٹور تو یہ کچھ اسی طریقے سے بس شو ہو رہا ہے that's it there is nothing new here اس میں کچھ ہے ہم نے ایسے چھ بھی کام نہیں کیا تو یہ کچھ اس طریقے سے ایک simple سا plain page آ رہا ہے آپ کے سامنے یہ ایک dummy سی post اس کے اوپر ہوئی ہے انکیٹیگرائز post ایک ہوئی ہے یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں اب dashboard میں ہم overview لیتے ہیں کہ باری باری یہ جو ساری ہمارے سامنے ایک left bar ہے ان چیزوں کا کیا مقصد ہے سب سے پہلے آ جاتا ہے post ٹھیک ہے تو یہاں پہ post کو اگر ہم نے click کرنا ہے تو ہمارے پاس further نیچے option آ رہے ہیں ایک ہے add new ایک ہے categories اور ایک ہے tags اور ادھر اگر آپ آتے ہیں تو یہاں پہ ایک آپ کو post نظر آ رہی ہے اگر آپ view کریں گے تو آپ کو یہ post نظر بھی آ جائے گی اور وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ here is your post you can see here ٹھیک ہے اب اس کو ہم further کیا کر سکتے ہیں ہم اس کو edit بھی کر سکتے ہیں ہم اس کو جو ہے وہ delete بھی کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ابھی یہ recently last year i guess یا اس سے تھوڑی سی پہلے wordpress کا ایک نیا editor آیا تھا wordpress goodenberg editor یا اس کا block editor بھی کہہ سکتے ہیں اس سے پہلے classic editor ہوتا تھا میں کوشش کروں گا کہ آپ کو دونوں سے familiar کروا دوں ابھی آپ اس سے کرنے ایڈیٹر سے تو میں انشاءاللہ اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو میں پرانا جو classic کیونکہ بہت سارے clients ابھی بھی ایسا کہہ لیں کہ millions میں ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی classic editor کو use کرتے ہیں تو i will try my best کہ آپ کو دونوں edited کروا دوں تاکہ اگر آپ کو in future کو آپ کو for example requirement آتی ہے تو آپ کو دونوں interface کو سمجھنا آسان ہو classic editor جو ہوتا ہے اس کی shape کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے چلے میں practical کر کے دکھا دیتا ہوں جب plug-in کو کرتا ہوں تو اس کو میں بتا دیتا ہوں classic editor کیسے ہوتا تھا classic editor میں یہ جو آپ کا post کا section آ رہا ہے یہ کچھ اس طریقے سے نظر آ رہا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں look change ہے بالکل classic editor میں یہ ساری چیزیں کچھ اس طریقے سے نظر آ رہی ہوتی تھے لیکن ہم اس کو بھی practically کریں گے جب ہم اس plug-in کو install کریں گے اب ہی کے لئے آپ دو editor کو use کرنے ایک ہوتا block level editor جس کو gotenberg editor بھی کہتے ہیں and the second one is classic editor جو کہ ہمیشہ سے چلتا ہے wordpress 1 سے لے کے 4.9 تک کی جو version تھی wordpress کی اس میں یہ ہے 5.1 جب release ہوا تھا version تو اس میں انہوں نے change کر دیا تھا editor کو اچھا یہ جو چیز ہے یہاں پہ ہے ایک یہ جی post کا title ہوتا ہے for example کہتے ہیں our first post یہاں پہ ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں for example کہ this is our first post but that's where we will then how to post uh back return something like this اگر آپ preview کرنا چاہے کہ آپ چاہے کہ میں اس سے پہلے کے website publish ہو اس سے پہلے آپ result دیکھنا چاہے تو آپ ایسے کر سکتے ہیں یہاں سے آپ preview in new tab کر لیں اور آپ کو اس کی کچھ look show ہو جائے گی اگر آپ اس کو publish کریں گے تو یہ آپ کی post publish ہو جائے گی right اچھا اب صرف اس میں یہ چیزیں ہی نہیں آئیں گی اس میں مزید چیزیں بھی آئیں گے آپ اس کو edit کر سکتے ہیں میں یہاں سے اس post کو آپ delete بھی کر سکتے ہیں میں اس کو کرتا ہوں move to trash اور اس کے اوپر apply کر دیتا ہوں تو اب میری post یہاں سے یہ غائب ہو جائے گی page not found آ رہا ہے کیونکہ ہماری کوئی post ہی نہیں ہے وہاں پہ تو ہم ایک new post اپناہ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ ایسے سمجھ لیں کیا بنا میں آپ کے wordpress کو شروع سے post کیسے کرتے ہیں pages کیسے بناتے ہیں اس sequence پہ یہ اب لے کے جانے لگا ہوں ٹھیک ہے trip plugins کے اوپر آنگا کیونکہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو نہیں آئی ڈیا تو اس وجہ سے میں start کر رہا ہوں یہاں سے اچھا یہ block editors کی کچھ یہاں پہ functionality's ہیں ساری اگر video images کی ہے تو باقی functionality's بھی something like this اسی طریقے سے ہیں for example ابھی آپ نے یہاں پہ post کا title لکھا کہ outpost یہاں پہ اب آپ چاہتے ہیں کہ اب آپ نے ایک نئی چیز لکھنی ہے ایک نیا block چاہتے ہیں اب تو وہ block کیا ہو سکتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے کرنا ہے کہ ایک table بنانا ہے تو آپ table بنا سکتے ہیں اب two rows two by two کا ایک table بنا لیا آپ نے اس طریقے سے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے ایک لکھ دیا heading one یہاں پہ آپ نے لکھ دیا heading two data one two اور data two یہ آپ کے table کی کچھ shape بن جائے گی آپ اس کو bold کر لیں اس کو بھی آپ bold کر سکتے ہیں تو آپ اس کو publish کریں گے تو یہ آپ کا table بن جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ کوئی چیزیں image لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں کوئی list آپ نے ڈالنی ہے for example one two three اب آپ کو html میں یہ listیں ڈالنے کے لیے کیا آپ پر کرنا پڑتا تھا ul ul کے اندر li ٹھیک ہے ul کے tag کے اندر list item اور اگر order list ہے تو اس کے لیے one two three کے لیے order list یہاں سے آپ order list بنانی ہو تو آپ ایسے کر سکتے ہیں simply اور unorder list بنانی ہو تو simply اس طریقے سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ نے یہاں پہ جناب کوئی آپ نے like ویڈیو لگانی ہو تو ویڈیو بھی آپ لگا سکتے ہیں کوئی button لگانا ہے آپ نے تو آپ button لگا سکتے ہیں کلک کنیک ہے اب اس button کی پھر آگے functionality آپ change کچھ کر سکتے ہیں اس میں جو آگے اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے ایک اور button لگانا جاتا ہے کلک نہیں تو یہ button آپ کا بن گیا اس کے اندر آگے آپ نے کچھ چیزیں کرنی ہے like اس کو duplicate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں آگے اور اس کو آپ اکسچینج بھی کر سکتے ہیں button پھو ٹھیک ہے link لگانا ہے button کی اوپر تو link بھی لگا دو کہ جیسے ہی وہ کلک کریں ایروزگار کی ویب سائٹ کی اوپر چلا جائے wordpress can make things a lot easier for you یہاں پر ہم اس کے اوپر link لگا دیتے ہیں یہ اور ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی کس کے اوپر کلک کرے تو یہ new tab پہ open ہو ہم اس کو کرتے ہیں جی publish اور ہم نے اب کہا کہ ہماری post دکھائی جائے تو ابھی ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک table بنایا ایک list بنائی اور ایک click me کیا جیسے میں اس click me پہ click کرتا ہوں تو اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا لیکن اس button پہ ہم نے ایک link لگا ہے ایروزگار کا as soon as i click on this اچھا link ابھی شاید active نہیں ہوا میں دیکھتا ہوں let me see link صحیح لگا بھی ہے کہ نہیں اسی کو میں ایڈل post پہ کروں گا اور آجوں گا دوبارہ واپس تو اس کے اوپر ہم نے i guess link لگایا تھا ابھی ہم لگا رہتے ہیں opening youtube ہم نے changing save نہیں کی تھی تو اس وجہ سے ابھی جی ہم دوبارہ کہاں پہ گیا ہے ہمارا یہاں سے ہم post کو view کر دیتے ہیں where we are ایروزگار تو اب کلک کرتے ہیں تو جیسے ہی ہم نے کلک کیا تو ایروزگار کی website کو اس نے open کر دیا is it clear i hope so کہ اس میں کوئی ایسی rocket science نہیں ہے جو آپ کو سمجھنا آئے تو تھوڑا بہت کروائے ڈیٹیل سے نہیں but i am familiar with all that جی ایکچولی کچھ لوگ تو ایروزگار میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے پاس ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا بالکل technical background نہیں ہوتا تو ہم نے سب کو ساتھ لے کر جلنا ہوتا ہے we consider that this group is just like a family فیملی میں اگر ایک weak ہو ایک بہت strong ہو تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ strong جو strong person ہوتا ہے وہ weak کو کچل کے جاتا ہے بلکہ وہ اس کو lift up کرتا ہے تو ہم بھی ایک فیملی کی طرح ہی یہاں پہ treatment کرتے ہیں کہ ہم نے جو جن لوگوں کو نہیں بھی بتا تو ان کو بھی familiar کرنا ہوتا ہے حصد تھوڑا بہت کروایا تھا details my website based on crack what you suggest to me about crack should i do or not based on crack what kind of crack میں آپ کی بات سمجھا نہیں کہ آپ نے crack theme use کیا crack plug and use کیا یا about آپ کو crack software جو وہ آپ کو اس پہ دیکھ رہے ہیں do cracking dot com چلیں اس کو ہم دیکھتے ہیں بعد میں still attendance link is not working hold on میں جو آپ کے لئے manager ہیں ان کو message کر دیتا ہوں تو اچھا اچھا میرے خیال سے یار avoid کرنا چاہئے کیونکہ i personally don't prefer خیال کی چیزیں ہمیں اس طریقے سے کرنی چاہئے ہیں باقی آپ کی اپنی چوائس ہے لیکن اگر آپ میری suggestion کوچھیں تو میں اس چیز کے اوپر اتنا نہیں کوئی اچھا اچھا میں نے آپ کے جو manager ہیں تو ابھی وہ دیکھ لیتے ہیں اس issue کو which is about attendance next ہم جی دیکھتے ہیں اس میں کچھ مزید آپ کو میں option explore کرا دیتا ہوں ٹھیک ہے audio آپ نے کوئی لگانی ہے ٹھیک ہے کوئی url سے لگانی ہے آپ نے کوئی already آپ کے پاس پڑی ہوئی audio تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اسی طریقے سے میں اس کو control z کروں گا undo کر دیتا ہوں مجھ نہیں یہ چاہیے تو میں کیا کرتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ چیز لگا دیتے ہیں جی cover picture آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ upload کرتا ہوں کوئی and i will see that اگر کوئی یہاں پہ cover picture پڑی ہو something like this چلیں ہم یہ والی اٹھا دیتے ہیں so تو یہ یہاں پہ ایسے آ جائے گی اگر آپ نے جس طریقے سے آپ pro caption دینا جائے تو آپ اس کے اوپر وہ بھی لے سکتے ہیں اٹھیک ہے اسی کے اوپر لکھ سکتے ہیں otherwise آپ اس کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں اس کی dimension کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ یہ آپ کو full control دے گا آپ html میں آپ کو width and height کو set کرنے کے لیے اچھے خاصے دینے پڑتے تھے 500 pixels سے 300 pixels پہ آگے 200 pixels پہ چلے گے یہاں پہ just drag and drop ہو رہا ہے آپ کے ساتھ ٹھیک ہے چلیں جی ہم کوئی اور چیز کرتے ہیں یہاں پہ جو main main چیزیں ہم اس کو practice کر لیتے ہیں custom html اگر آپ نے leak کے code رکھ رہے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اگر آپ سوچتے ہیں کوئی ایسی چیز ہے جو ہم coding کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر نہیں ہے تو آپ اس کو custom html کا option انہوں نے دیا ہوئے اب اس طریقے سے کر لے ٹھیک ہے یہاں پہ code کا option بھی ہے ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوئی ہے آپ کے مطابقی and calendar آپ نے add کرنا وہ بھی کر سکتے ہیں latest post ٹھیک ہے social icons لگانا چاہے ہیں facebook twitter whatsapp جو بھی آپ کے social icons آپ ان کو لگا سکتے ہیں ان کے ساتھ پھر آپ link بھی لگا سکتے ہیں ظاہر زیاد ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے جیسے آپ اس کے اوپرا ڈریس آپ لکھ سکتے ہیں یا یہ ہے اس کے اوپرا facebook پہ اپنی url دے دیں ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے integrate ہو جائے گا well next ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے what we have actually اور کافی چیزیں ہیں جی spotify medium pinterest آپ ایڈ کر سکتے ہیں youtube تو یہ ساری چیزیں آپ نے باری باری explore کرنی ہیں آپ کو ان چیزوں کا آئیڈیا ہو جائے گا یہ social icons تھے اس کے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اور کونسی چیز کو دیکھنی ہے more کا اگر آپ نے لگانا ہو کہ آپ پڑا ایک paragraph لکھتے ہیں اس میں کچھ چیزیں شوہ رہی ہوتی ہیں کچھ چیزیں نہیں شوہ رہی ہوتی ہیں تو ہم وہاں پہ آ جاتا ہے option more کا separator کو لگانا چاہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے ایک separator بھی آ جاتا ہے wide line کرنی ہو تو wide default line رکھنی ہو تو اس طریقے سے یہ آ جائے گی dots رکھنے ہو تو آپ نے اس طریقے سے آ جائیں گے بعض وقت آپ نے dots بھی دیکھیں ہوں گے ٹھیک ہے یہ side پہ آپ نے اسی چیز کی آگے configuration ہوتی ہے پھر ٹھیک ہے اسی جو آپ نے چیز کی ہوتی ہے اس کی یہاں پہ یہ ساری configuration اس کی آ جاتی ہے right side پہ اچھا جی اوہو ایکسیکنٹ یہاں پہ for example میں کہتا ہوں default رہے color میں line کا کر دیتا ہوں کچھ اس طریقے سے یہ جو یہ والی چیز ہے ٹھیک ہے black کر دیتا ہوں custom color بھی آپ ایٹھ کر سکتے ہیں دیفارٹ ہم نے رکھا اس style کو اور کیا کرنا ہے جی ہم نے اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں we can see تو یہ جی مین چیزیں کچھ space دینے کے لیے ٹھیک ہے یہ اتنی space آ جائے گی اس کے ساتھ اس کو آپ height کر دیں اس کی زیادہ تو یہ height زیادہ ہو جائے گی در ٹھیک ہے pixels میں کم کر دیں گے تو کم ہو جائے گی تو یہ اس طریقے سے آپ چیزوں کو کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو چیزیں ہم نے کہی تھی وہ آ چکی ہیں یہاں پہ جی سو اٹینڈس لکھا رہے ہیں جی اس لکھا رہے ہیں جی سو آٹینڈس لکھا رہے ہیں جی سو اٹینڈس لکھا رہا ہے کہ سینیریو تھا یہ پوسٹ کا تھا ٹھیک ہے اس کو ہم اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں اور سیو کر دیتے ہیں اور اب یہ دیکھا ہے اب ہمارے پاس آور پوسٹ کے نام پہ ایک پوسٹ بن چکی ہے ہم اس کو ڈلیٹ کر سکتے ہیں ایڈٹ کر سکتے ہیں ساری چیزیں کر سکتی ہیں کیا ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے کہ آپ کچھ کیٹیگریز بنا جاتے ہیں فار ایک جمپل آپ آپ کا ایکپوری آپ جانب ایک بلاغ ہے جس کے اوپر آپ ڈیفرنٹ آرٹیکلز لکھتے ہیں سائنس کے بارے میں پولیٹکس کے بارے میں آپ کٹگری بنا 겪 بنا جیں کہ پولیٹکس کے بارے میں جتنی پوسٹیں ہوں گی وہ اس کٹیگری میں آو جائیں گی ٹھیک ہے اور ایک ایٹ نیو کٹیگری کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کہہ دیتے ہیں کہ سائنس کے بارے میں جتنی بھی پوسٹیں ہوں گی وہ ایک جب آپ پوسٹ پرویالیش کرنے لگیں تو آپ کو پتا ہو کہ یہ جو ہماری پوسٹ ہے یہ کس چیز کے ریلیونٹ ہے آپ اس کیٹیگری کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایک بہت بڑی کا ویب سائٹ ہمارے پاس چلیں گے دراز کے دیکھ لیتے ہیں ہم پاکستان دیکھتے ہیں ہم ایمازون کے اوپر نہیں جاتے ہیں اب دراز کے اوپر دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک نا ہرائر کی نظر آ رہی ہوتی ہے ہمیں ایک سیکنس نظر آ رہی ہوتی ہے بیڈ کرمز کے دور پہ ہمیں چیزوں کی سیکنس نظر آ رہی ہوتی ہے میں یہاں پہ ہیئر کیر لکھتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے جی اچھا آپ ہوم پر گئے ہوم کے اندر ہیلتھ بیوٹی پہ گئے اور ہیلتھ بیوٹی کے اندر ہیئر کیر پہ گئے تو یہ کیٹیگری وائز ڈویزن ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو ہیئر کیر پہ کیر پہ آپ کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں ٹھیک ہے کہ یہاں پہ آپ کو اس طریقے سے یہ تو میں نے جسٹ ایک اگزیمپل بتائیے کہ آپ نا اس طریقے سے کیٹیگری وائز آگے ہیئر کیر پہ آگے مزید فلٹر بھی لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں کیٹیگریز کا ہونا ہماری ویب سیٹ پہ کافی ضروری ہوتا ہے دا کہ ہمارا جو کونٹینٹ ہے وہ ارگنائز رہ سکے ایسا نہ ہو کہ ایٹھ کلاس کا سٹوڈنٹ ہو اور وہ ٹینتھ میں بیٹھا ہو ٹینتھ والا الیون مطلب کسی اور جگہ بیٹھا ہو یہاں بھی ہمارا آرٹیکل سائنس کے بارے میں ہے تو وہ سائنس کے اوپر لائی کر رہا ہو اگر ہماری بات پولیٹکس کے بارے میں ہے تو وہ پولیٹکس کی کیٹیگری میں ہو تاکہ جو وزکر ہے اس کو رائٹ انفرمیشن ایٹ دی رائٹ پلیس ملے ٹھیک ہے تو یہ کیٹیگریز کا یوز ہوتا ہے ای کامرس میں بھی جائیں تو آپ کو کیٹیگریز کسی لیے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم نے ای کامرس کے اوپر ہم نے فار ایجمپل جی بیچنے سٹچ کلاس ان ان سٹچ کلاس تو وہ ہماری کیٹیگریز ہوں گی یہاں پہ میں ایک ویب سائٹ اوپن کر لیتا ہوں ایجمپل یہ یہ کہ ای کامرس ویب سائٹ ہے یہاں پہ کیٹیگریز کا کیا ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر ٹھیک ہے شیفن لائنن لیڈیز قدر لان اگر لان کے اوپر جاتے ہیں تو ہمیں ایک کیٹیگری کی پوری ایک سیکنس نظر آ رہی ہے کہ اس کے اوپر صرف لان کی کپڑے ہوں گے ٹھیک ہے شیفن لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے یہ لیڈیز کے بارے میں ساری قوالٹی جیز لکھی ہوا ہے اس کے اوپر لیڈیز کے بارے میں سارا سٹف ہوتا ہے تو یہ ایم سوری کہ ایم پرونانسنگ رونگ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروڈٹ کی کیٹیگری ہے اوپر اور آگے شیفن شیفن گریس تو اب اس میں شیفن کے ہی سارے آئیں گے منز کلیکشن میں آئیں گے تو اس میں منز کلیکشن ہی آئے گی for example منز کورٹن اب یہاں پر بھی آ دیکھیں پروڈکٹ کیٹیگری منز کورٹن اب اس میں جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ منز کورٹن کی چیزیں ہی ہوں گی میرے خیال سے یہ چیز تو وومن والی لگی ہوئی ہے لیکن کٹیگری یہ والی لکھی گیا anyways it was only to make you understand کہ کٹیگریز کا کیا گام ہوتا ہے تو یہ کٹیگریز ہو جاتی ہیں ٹیگز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اکثر آپ فیس بک پہ بھی پوسٹ کرتے ہیں آپ جناب ٹیک ہے آپ like کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کوئی آپ کی for example آپ کی جو ہے خوشی کا کوئی موقع ہے ویڈنگ سیزن ہے تو آپ ہیش ٹیگ لکھے ہوتے ہیں ویڈنگ سیزن ویڈنگ وائپس وغیرہ وغیرہ اسی طریقے سے آپ ٹیگز بھی لگاتے ہیں اس طریقے سے بھی آپ کی جو ویزیبیلیٹی ہے وہ بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں میڈیا پہ آ جاتے ہیں میڈیا پہ کیا ہوتا ہے ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں میڈیا پہ آپ کے ویڈپریس کے اوپر آپ کا بلاغ ہے یا جو بھی ہے جتنا بھی اس کا کنٹنٹ ہوتا ہے ریلیٹر ٹو اس کی ایمیجز جو بھی ہیں وہ یہاں پہ پڑی ہوتی ہے آپ کی میڈیا لائیبری میں ایمیجز وغیرہ اب ابھی ہم نے ایک ایمیج اپلوڈ کی ہے تو وہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے آپ آپ یہاں پہ اگر اگر اکر اس کو کونٹنٹ ایڈ کرنا چاہیے تو آپ اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہاں آپ یہاں پہ جائیں گے سلیکٹ فائل پہ سلیکٹ فائل پہ جانے کے بعد آپ اس کو جناب کیا کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ یہاں بھی آپ امجز اسی کو مزید بھی رکھ سکتے ہیں آگے تو وہ بھی یہاں بھی آ جائے گی تو یہ آپ کی میڈیا بھی اس طریقے سے امج آگی ابھی آپ کے ویڈپرس کی ڈائریکٹری میں اس کے اوپر آ چکی ہے آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو اگر کسی پوسٹ کے اوپر لگانا ہے تو اس کے اسے url سے بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ نے اس کو delete کرنا ہے تو یہاں سے آپ اس کو permanently delete بھی کر سکتے ہیں so this was all about media اب pages pages کیا ہوتے ہیں کہ آپ کی جب بھی website ہوتی ہے تو اس کے کچھ pages pages ہوتے ہیں for example یہاں پہ آپ کو میں کوئی website دکھاتا ہوں میں اپنی ایک affiliate website open کرتا ہوں affiliate marketing کی تو اس کے pages دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک website ہے اس کے اوپر home کا page ہے اس کے بعد wide fit shoes لکھا ہوئے یہ wide fit shoes ہیں جو ان کا ایک page ہے you can see that تو training shoes تو یہ training shoes کا ایک جو ہے وہ page ہے kick boxing shoes کی بات کریں تو یہ kick boxing page کا جو ہے وہ page ہے تو ہر page کا ایک اپنا content ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جی اس طریقے سے چیزیں ہیں اس میں ٹھیک ہو گیا اب جی ہم page کیسے new بناتے ہیں یہ دیکھ رہتے ہیں اگر میڈیا لائبریری سے پھر گلیٹ کر دیں تو ویب سیٹ پوست سے بھی obviously جب آپ کی میڈیا لائبریری میں نہیں ہوگی تو ویب سیٹ پوست پر بھی آپ کی وہ image show نہیں ہوگی it is very obvious کہ اگر ہوگی بھی تو کس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ کی جو cookies save ہو جاتی ہیں تو temporary data آپ کا اس کے save ہوتا ہے لیکن جیسے آپ کا cookies refresh ہوتی ہیں یہ نئی بروزر پہ open کریں گے آپ تو وہ اس میں show نہیں ہوگی اچھا جی pages ہیں یہ کچھ pages انہوں نے by default بنائی ہوتے ہیں like privacy policy کا page بنایا ہوتا ہے but best based طریقے سے who we are ٹھیک ہے تو ہم ایک new page بناتے ہیں جی ہم کہہ دیتے ہیں کہ here we go add new page اور page کا ہم نام رکھ دیتے ہیں heroes guard ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم paragraph paragraph ہم copy کر لیتے ہیں heroes guard کی website سے we will see about us یہاں سے ہم اس کو copy کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی so here we go ہم اس کو کرتے ہیں publish view page پہ click کیا ہم نے جیسے ہی view page پہ click کیا تو یہ ہمارا ایک page بن گیا آ گیا ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ menu کے طور پہ بھی یہاں بے شہر ہے sample page اور اس کے ساتھ ہی بالکل heroes guard کھڑا ہے ٹھیک ہے تو یہ heroes guard کا جی ایک page بھی بن گیا so آپ اب یہاں پہ دے سکتے ہیں آگے ہم menu میں جاگز کی setting بھی کریں گے ایک اور page بھی ہم بنا سکتے ہیں اور پچھلے pages کو ہم delete بھی کر سکتے ہیں again just like post post pages کو post سمجھنے میں اتنا زیادہ آپ کو فرق نہیں نظر آئے گا دونوں چیزیں آسان ہیں اور ایک ہی جیسی ہیں almost اچھا جی آگے comments and appearance comments میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جی آپ کی جب آپ کو بلاگ وغیرہ بناتے ہیں تو نیچے کوئی comment کا option ہوتا ہے کہ کوئی آکے بندہ جیسے ہی ایک بلاگ نظر آ رہے so اگر last پہ کوئی آکے یہاں پہ comment leave کرتا ہے تو میرے پاس ایک notification آجے گا اس بندے نے comment کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ option comment کا ہوتا ہے جب comment آپ کی websites پہ آتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ آ کر آپ کو اپنے comments سے نظر آتے ہیں ان comments کو آپ کیا کر سکتے ہیں ان کو آپ trash میں ڈال سکتے ہیں spam کر سکتے ہیں approve کر سکتے ہیں آپ کی ایک الناورس ویب سائٹ ہے اور آپ اس کے اوپر کپڑے بیچ رہے ہیں کسی نے آپ کے کہا کہ بھئی اس ویب سائٹ سے کپڑا خرید تو بڑا اچھا سٹا فینڈ کا تو آپ اس comment کو approve کر دیتے ہو تاکہ باقی لوگ بھی دیکھیں کہ ہمارے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں لیکن اگر کوئی آپ کے بارے میں غلط کہتا ہے تو آپ اس کو approve نہیں بھی کرتے تھے یہ تھوڑا سا آپ کا جو ہے وہ کنٹرول میں آ جاتی ہیں چیزیں اوکے جی یہاں تک i hope so اچھا یہاں تک کوئی question how we can use cookies in wordpress اچھا describe cookies cookies ایک تو ہوتے ہیں بسکوٹس جو آپ کھاتے ہیں ٹھیک ہے وہ والے cookies کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ جو cookies ہیں یہ دوسرے cookies ہیں یہ وہ والے cookies ہیں کہ جب بھی آپ کا یہاں سے بھی ڈیٹیل آگ کھتا تھا cookies ایسے کہہ لیتے ہیں ہم ویب سائٹ cookies ہاں پہ تو cookies دوسری آ رہی ہیں ہمارے باس اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جب بھی آپ انٹرنیٹ پہ explore کر رہے ہوتے ہیں فار ایکزمپل ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ کی تھوڑا جو آپ کی ویب سائٹ یا آپ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ٹیمپریلی جو ہے وہ سٹور ہو جاتا ہے وہ جو ٹیمپریلی سٹورج ہوتی ہے نا انٹرنیٹ ویب کی اوپر براوزر ٹو ٹریک پرسنلائز انڈ سیف انفرمیشن اباؤوٹ ایچ یوزر سیشن سیشن کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا ایوپس او پی ایش پی میں ٹھیک ہے تو ان سیشن کے طور پر یہاں پر ایک ٹیمپریلی ڈیٹا جو ہے وہ آپ کا تھوڑے سٹورج ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ان ڈیٹا کی سٹورج جو ہوتی ہے وہ کوکیز میں ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے اکثر دکھا ہوگا کہ ایفلیٹ مارکیٹنگ میں یہ کوکیز کا بڑا اہم کردار لیکن ابھی آپ کا ایفلیٹ مارکیٹنگ کا نہیں ہوتا تو ابھی اس کی جب بھی آپ ایک ویب سیٹ میں جاتے ہیں تو کوکی وہاں سے آپ کو ایڈنٹی فائی کر لیتی ہیں آپ کے آئی تھی ایڈرز سے اور آپ کی یہ ساری چیزیں سے جب آپ دوبارہ اس چیز کے اوپر جاتے ہیں ائر لائنز کے اوپر آپ نے یہ بڑا کنسرپٹ دیکھا ہوگا اگر آپ نے کبھی ابزرف کیا ہو کہ آپ ٹکٹ بک کرنے لگے ہیں آن لائن کبھی کسی کی تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے بروزر پر چیک کیا تو ایک دہ ٹکٹ کی قیمت چالیس ازار آپ نے اسی دن چار پانچ گھنڈے کے بعد اسی ٹکٹ کی قیمت دیکھی تو وہ خورٹی ٹو خورٹی تری شو ہونے لگ جائے گی ہوتا کیا ہے کہ آپ کی کوکیز میں ڈیٹا چل رہا ہوتا تو ہم کیا کرتے ہم اس کے لیے کوکیز کلیئر کر کے چیزوں کو دوبارہ سرچ کرتے ہیں اور میں نورمل ٹکٹ بک کرتا ہوں ابھی میں نے کل بک کی تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ میں جب ایک نئے بروزر پر چیزوں کو چیک کیا تو وہ پر پر میں تقریبا ڈیفرنس آ رہا تھے دو ہزار کا اچھا خیر اپیرنس 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 میں آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ کے تھیمز آ جاتے ہیں کچھ میں اپڈیٹ بھی کر لیتا ہوں ان کو تھیم کیا ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوگا تھیم کا میرے خیال سے تھیم جی ہوتے ہیں کہ آپ جو بھی کوئی ویب پیج بنت ہے ویب پیج کے اوپر تو وہاں پہ ایک پری میٹ ٹیمپلیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ٹیمپلیٹ جو ہوتی ہے وہ ویڈپیس کے سی ایمیس کے ساتھ کمپیٹیبل ہوتی ہے جیسے ہم اس تھیم کو ایکٹیو کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم سکریج سے میلیو بنائیں ہم سکریج سے ہیڈر بنائیں باڈی بنائیں فٹر بنائیں اور یہ سارے ہم وہ ساری کوڈنگ کرتے جا رہے ہیں ہر چیز ہر سیکشن کو خود ڈیوائیڈ کرنے ہے ایک پری میٹ ٹیمپلیٹ بن جاتا ہے اور وہ ہمارے پاس جاتا جاتا جس کو ہم ویڈپیس کی ڈائریکٹری میں رکھ ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں اور اس ساری آؤٹپوٹ ہمیشہ ہونا لگ جاتی ہے چیز پر ایکزمپل یہاں بی جی ابھی ہے ایکٹیو ہمارے پاس ٹوینٹی ٹوینٹی اب کوئیسٹن ہے کہ ہم نے اگر کوئی یہ والا تیم نہیں یوز سے اب یہاں پہ جتنے بھی فری تیمز ہیں وہ آپ کو شو ہوں گے یہاں پہ فیچر کر لیں پاپولر کر لیں کہ زیادہ پاپولر تیم پون سے جس جس ٹو ٹرائی آسٹرا کر لیں آپ آسٹرا کو انسٹال کر لیتے ہم ٹھیک ہے اب آسٹرا کی دو ورجن ہیں یہ پیڈ بھی ہے اور فری بھی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے آسٹرا کر لیا اب آپ نے اس کو کیا ایکٹیویٹ تو اب آپ کی جو لک ہے اب میں یہاں پہ چیک کر رہی ہے پہ پیج ہی روز کر رہا پہلے لک اور تھی اب لک چینج ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے جو تھیم تھا پہلے ایکٹیو کیا ہوا اب جو ہم نے تھیم ایکٹیویٹ کیا ہے اس کا نام ہے آسٹرا ٹھیک ہے تھیم کو چینج کرنے سے ہماری جو لک ہے ویب سائٹ کی وہ بھی بدل جاتی ہے کریں تو آپ ایسے بھی جار سکتے ہیں ہاں پہ ایسے کریں آسٹرا اور یہاں پہ پرو جی یہ آپ نے ورڈ پریس ڈاٹ او آر جی جو لکھا ہو نا یہاں پہ فری تھیم پڑے ہوتی ہیں یہاں پہ آپ نے اس کو کر دی نا ڈانلوڈ میں اس طریقے سے کرتا ہوں جی اگین 2020 ایکٹیو کر لیتا ہوں اور آسٹرا کو دلیٹ کر دیتا ہوں تا کہ میں اپ کو منول طریقے سے بھی انسٹال کرنا سکھا دوں اب میں اس کو کرتا ہوں delete یہاں بھی لکھا ہے دلیٹ آسٹرا بھی کلک کروں گا تو دلیٹ کر دوں گا اس کو ڈریکٹری اب یہاں پہ نظر آ رہا ہے upload theme upload theme کے اوپر یہاں پہ میں drag کر اس کو لے آیا choose file کے اوپر اور انسٹال کر دیا ابھی وہ کہ unpacking the package installing the theme theme installed successfully اس کو activate کروں گا again result will be same یہ لیں ایک تیسرا طریقہ بھی ہے اس کو install کرنے that is the most manual method which is through cpanel cpanel کی files میں ہم جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے theme کی file رکھ دیتے ہیں لیکن again میں نے کہا کہ میرے پاس آج نہیں اکسیس اس کی کسی لیکچر میں اگر میرے پاس سیکسس آگی اس کی تو میں cpanel سے چیزیں domain کیسے install یہ سارے process آپ کو وہاں پہ سکھا جوں گا انشاءاللہ اچھا میں دیکھتا ہوں اگر local host میں ہے تو اس طریقے سے آپ کو دکھا دیتا ہوں let me see let me see اچھا یہ رہا اوکی میں ایک second ہو جائے میں اپنا local server جو ہے وہ کر لیتا ہوں on یہ local server تو آپ نے پڑا ہی ہوگا zamp ویم کیا ہوتا ہے میں ویم use کر رہا ہوں آپ zamp کر رہے ہوں گے یا ویم کر رہے ہوں گے میں آپ کو اس طریقے سے بھی بتا دیتا ہوں اچھا جی یہاں ہمارے پاس ویب سائٹ ہے جی اب اس کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کے مجھے بھول گئے ہوں گے لیکن چلیں ٹکا لگاتے ہیں چل جاتا تو کیونکہ یہ پریکٹس کے لیے میرے خیال سے کسی روزگار کے بیچ میں کروایا تھا چلیں جی ہمارا ٹکا چل گیا اچھا اب آ جاتے ہیں کہ آپ زیمپ آپ لوگ زیمپ یوز کر لے ہوں گے آئی حوپ سو تو اب ایک اور طریقے سے آ جاتے ہیں آپ کو تین طریقے سے پلگینز یا جو بھی ہے یہ تھیمز کبھی میں بتا رہا ہوں اسی طریقے سے پلگین کو بھی انسٹال کر سکتے ہیں پلگین کی بعد میں آگی آگی اب آجاتی ہے بات یہاں پہ تھیمز کی تو اب ہم نے دیکھا یہاں پہ تھیمز جو انسٹال ہے اس ویب سائٹ کے اوپر میرے پاس ابھی دو ویب سائٹ اوپن ہوگی ٹھیک ہے تو یہ سیمپل جی ایروز گھر پاکستان تھیمز کو دیکھ لیتے ہیں اس میں کون سا تھیم ہے یہاں پہ تھیم ہے جی ہمارے پاس 2019 آسٹرا کو میں یہاں دیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے پاس آسٹرا ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اب میں کرتا یہ ہوں کہ جب بھی آپ لوکل ہوسٹ بناتے ہیں آپ اس کی ڈیریکٹری میں جاتے ہیں آپ کے پاس اگر زیمپ ہوگا تو زیمپ میں جائیں گے اگر زیمپ ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس فولڈر ہوگا اس کا نام ہوگا ھٹی ڈاکس ھٹی ہے تو ویڈپریس کو میں ٹارگٹ کرنا جا رہا ہوں یہاں پہ تو میں کیا کروں گا کہ میں نے ویڈپریس کو اپن کر لیا یہاں پہ ایک فولڈر آئے گا آپ کو اس کا نام ہوگا ڈبلیو پی کونٹینٹ مطلب جو آپ کی ویب سیٹ ہے اس کا سارا کونٹینٹ اس کے اندر مجھوڑ ہے اس کے اندر آپ کو ایک تیم کا بھی آپشن نظر آ رہا ہوگا پلگینز کا بھی کچھ اس طریقے سے نظر آ رہی ہوں گی چیزیں یہ پلگینز میں آتا ہوں اور یہاں پہ میں وہ فولڈر لے آتا ہوں آسٹر اور اس کو کر دیتا ہوں یہاں پہ ایکسٹریکٹ ہیئر زب سے ایکسٹریکٹ کر لیا میں نے اس کو کر دیتا ہوں یہاں سے ڈلیٹ تو اب میں اس کو ریفریش کرتا ہوں پیج کو یہاں سے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آسٹر آگیا اب یہاں سے ایکٹیوئیٹ کر لو so it's quite easy تینوں میتھڈز ہمجھ آگئے آپ کو بتائیں جی کمنٹس میں بتائیں آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں پہلی کلاس ہے شاید آپ کو تھوڑی سی بورنگ بھی لگ چیزیں لیکن چیزیں آپ لوگ چیزوں کو انڈرسٹین ضرور کریں تھوڑا مجھے کمنٹس میں بتائیں تاکہ مجھے پتا ہو کہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں تینوں میتھڈز سے تھیم کو انسٹال کرنا آگیا آپ کو ٹھیک ہے ایسا میں نے تینوں میتھڈز اس لیے بتا دی کہ بعض وقت سٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ہم نہ وہ ڈریکٹ سرچ کا کے اس دوسری طریقے سے کر لیں چلیں شکریہ اچھا نیکسٹ چلتے ہیں جی اب ہم جناب ہمارے پاس آ جاتی ہیں اپشنز کسٹمائز کی لیکن کسٹمائز میں تھوڑی سی اپنی سیکنس کے ساتھ چیزوں کو چلاتا ہوں کسٹمائز اور ویجٹس اور مینیو اس کو جرہ ہولڈ پہ کریں کسٹمائز اور ویجٹس دونوں کو پہلے مینیو کی ہم بات کریں گے ہم نے مینیو اپنا کیسے سیٹ کرنا ہے پہلے ہم جی اس کی لوکل ہوسٹ والی کو بند کر لیتے ہیں ہم ویب سائٹ کو بتا کے آپ لوگ کنفیوز نہ ہو تو یہ ہماری ہوسٹ والی ویب سائٹ تھی یہ دو چیزیں ہیں اب ہم پہلے دیکھنے لگ مینیو کیا ہوتے چلیں ایک تو مینیو ہوتا جو آپ ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں سیل مینیو لے آئیں اور اس میں سے آپ آرڈر کرتے ہیں کہ ہمارے کہ آپ یہاں پہ اپنا مینیو خود بنا بھی سکتے ہیں یہاں پہ لکھیا جی create your first menu یہاں پہ ہم name لکھتے ہیں our menu چلیں ہم menu پہ کلک کر دیتے ہیں اب آپ نے یہ چیز دیکھ نہیں ہے جو آپ کا nav bar اور یہ ساری چیزیں شو ہو رہی ہوتی تھی نا اب menu میں آئیں ہم اس کو کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا primary menu ہے پرائمری menu سے مراد کہ جو آپ کی main چیز یہاں پہ شو ہو رہی ہو گی وہ والا menu ہے اور اس کو کر دیتے ہیں save اب ہم نے دیکھ نا ہے یہاں سے ہم live preview کرتے ہیں کہ ابھی ہمیں چینجنگز آئی ہے تو بالکل آئی ہے ہم نے ایک نیا menu create کی اس کا نام ہے فرسٹ لیکن یہاں پہ ہمارے دونوں pages نہیں شو ہو رہے ٹھیک ہے نہ پہلا پیج شو ہو رہے نہ دوسرا پیج شو ہو رہے ہم نے یہاں پہ آپ دیکھیں left سائیڈ پہ کچھ شو ہے ای روزگار اس کو آپ menu میں آئٹ کرنا چاہیں گے میں کہتا ہوں کر لو اور اس کو کر دیتا ہوں میں save menu یہاں پہ کرتا ہوں refresh here we go ای روزگار ہمارے بس menu کا پہلا آگیا stml میں کیا کرتے تھے nav bar کا tag لگاتے تھے اس کے اندر ساری چیزیں کرتے تھے یہاں چیزیں کچھ شاہد عمران آپ نے late join کی ہے میں آپ لوگوں سے یہ ساری چیزیں پوچھ کے پھر ہی جہاں سے plug-in start ہو رہے میں وہاں سے کیا تھا لیکن there is nothing to worry جہاں سے چھوڑا تھا وہ چیز وہ ہم جیسے ہی آگے themes plug-in کے ساری چیزیں کر لیتے ہیں تو میں child themes کو بھی ساتھ add کر لوں گا ٹھیک ہے اس میں آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں child theme already بھی پڑھا ہو اس کے ساتھ ہی لیکن وہ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو جب ہمارے website پر جاؤں گا تو ساتھ ہی اس کے میں skip نہیں کرنے لگا اس کو بھی شروع میں مجھے یہ تھا کہ child theme آپ نے complete کر لیا ہے تو اگر child theme complete نہیں ہوا تو پھر میں اس کو دوبارہ کروانے کو ready ہوں لیکن اب بھی اس چیز کو سمجھ لیں ٹھیک ہے اوکے اب ہم نے اگر ایک اور item بھی نہیں add سمپل پیج آگیا اب question یہ آتا ہے کہ ہم نے دو pages menu میں add کی ہے کیا ایسا possible ہے کہ ہم کسی post کو menu میں add کریں ٹھیک ہے the answer is yes میں اپنی کسی post کو menu میں add کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں save menu here we go تو یہ دیکھیں ہمارا menu pages add کی ایک post question یہ ہے کہ ہمیں ایک page اور بنانا پڑ گیا ہم نے اس page کا نام رکھا جی contact us جیسے آپ نے ویبشار میں دیکھا ہوگا about us contact us کی pages بنے ہوتی ہیں اور ہم نے اس page کا نام contact us رکھا اب بعض klient یہ چھوٹی چیزیں بھی حالت میں آپ کے پاس آیا آپ نے کیا کیا اور میں نے ایسے project اپنی خود بھی کیے ہے اس لئے آپ بغدا رہے وہ آپ کے پاس آیا اس نے کہا جی میں 10 ڈالر بھی دینے کو تیار رہا ہوں میں page بنات ہوں لیکن menu منی آتا آپ نے کیا آپ پیج پیج کنٹیکٹرز یہ رہا کنٹیکٹرز add to menu save menu اور یہاں پہ آپ نے کہا یہ دیکھیں آپ کا کنٹیکٹرز آگئے ٹھیک ہے تو بعض ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو کہ آپ ایسا کہ لیں کمینت کا کام ہوتا ہے یہاں تک کلیر ہو گیا جی منی کی کی next چلتے ہیں جی next چلتے ہیں اچھا جی menus بھی ہو گیا آسٹرا option اچھا یہاں پہ ایک option چیز آ رہی ہے کہ آسٹرا options mean کہ ہر theme کے کچھ options ہوتے ہیں کچھ یہاں پہ شور ہونگی کچھ نہیں تو یہاں پہ آسٹرا جو جن کا theme آپ کو logo upload کریں گے اس کے color یہاں set کر سکتے ہیں customize font آپ نے رکھ ہے header option color and background یہ ساری چیزیں ہم customize کے section میں جا کریں گے لیکن اب ہم نے customize plugins اور user tools کے بعد right ok جی ok اب آجاتے ہم plugins کے اوپر plugins کیا ہوتے ہیں کوئی آپ میں سے بتا سکتا مجھے تھوڑا سا میں آپ لوگ کو active تو کروں کوئی مجھے بتا سکتا ہے plugins کیا ہوتے ہیں any one of you just to dance اچھا آم نہ کہ رہی ہے add functionality very nice ok باکی لوگ باکی لوگ بتائیں انشاءاللہ میں بھی ایک example سے بتا دوں گا پھر آپ کو سب بھول لے گا بھی نہیں انشاءاللہ little tool that makes some function ok that's nice محمد محمد حمزہ کہہ رہے ہیں adds new functionality to your web site extends existing functionality on your site ok that's great you guys are genius now now can say example you can you buy a new Honda bike 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 here 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 ہاں جب آپ نیو بائک لیتے ہیں تو وہ کچھ ایسی ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے نا اچھا یہ تو ہو گئی سمجھ لیں کہ یہ ویب سائٹ ہے یا ایک چیز ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مطلب ہم ورڈ پریس کر رہے تھے یہاں سے اچانک یہ ورکشاپ کے اوپر ہم کیسے آگئے مکینک کام آگئے ہمارے پاس اچھا یہاں پہ دیکھیں ایک نئی بائک کی شیپ کچھ اس طریقے سے آتی ہے ہمارے پاس کیسی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں دو لوگ بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر تین لوگ بیٹھنا ہوں چاہیں اس کے اوپر تو ہمیں کیا کرتے ہیں ہم ایک پیچھے اس کے لگوا لیتے ہیں کیا لگواتے ہیں ہم یہ والا جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں کیریئر کہتے ہیں کیریئر کہتے ہیں آئی گیس سوٹ تو ہم یہ لگا لیتے ہیں اب بائک اس کے اس میں اس کیس میں ایک ویب سائٹ ہے اور یہ کیریئر ایک پلگن ہے پلگین کیا کرتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ میں کوئی جو سپیسفک فنکشنیلٹی ہے اس کو ایڈ کر دیتا ہے جب تک ایک نئی بائک آئی تھی اس کے ساتھ کی کیریئر نہیں تھا سٹینڈ نہیں تھا یا جو بھی آپ کہہ لیں اس کو تو وہ دو لوگوں کو آسانی کے ساتھ لے کر جا سکتی تھی لیکن اس کو لگانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو آپ کی پکی ہوگی پیچھے سے آپ گریں گے نہیں تیسرا آپ کی سپیس تھوڑی سی بڑھ گئی چونکہ آپ کے پیچھے ایک سپورٹ ہے so it's the i guess good example of plugin plugin بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ آپ کی existing website کے اندر کچھ چیزوں کو existing functions کو boost up کر دیتے ہیں یا functionality کو بڑھا دیتے ہیں یا ایک نئی functionality add کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ especially آپ لوگ کو already کافی لوگوں کو پتا ہے اس چیز کا لیکن for those who don't know about plugins ٹھیک ہے ان کو میرے خیال سب clear ہو جائے گا چلیں جی اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ plugins ہم کیسے add کرتے ہیں کس طریقے سے add کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہر plugin کا کیا مقصد ہوتا ہے اس چیز کو ہم دیکھیں گے باری باری جو ہمیں ضروری plugins ہیں وہ ہم کریں گے بھی لیکن ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو add کرنے کا طریقہ کار کیا ہے for example یہاں پہ ہم نے جی ایک اس کو میں ابھی delete کر دیتا ہوں یہاں سے تاکہ ہم اس کو install کرنا سیتا ہوں اچھا جی یہاں پہ اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے contactors کا میں نے پیج تو بنا لی ہے لیکن contactors کا اس طریقے سے فارم نہیں ابھی ہمیں نہ نظر آ رہا مطلب میں اگر آپ کو اس ویب سیٹ پہ لکھاؤں تو یہاں پہ ایک فارم کی مطلب سے plugin بنا ہوئے یہاں پہ یہ جو فارم ہے یہ نہیں نظر آ رہا یہ ہم نے بنائے ہی نہیں ابھی تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام کرنا ہے تو how we can do that تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک plugin install کرتے ہیں plugin کو install کرنے کا طریقہ وہی ہے جو آپ کا theme کو installation کا طریقہ تھا آپ تینوں طریقوں سے اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کچھ پلگ انز آپ کو یہاں سے مل جائیں گے کچھ پلگ انز فری ہوتے ہیں اگین کچھ پیڑ ہوتے ہیں یہاں بھی میں کرتا ہوں نہیں contact فارم لکھتا ہوں یہاں بھی contact فارم سیون جی میرے پاس top of the list آ رہا ہے five plus million installations ہیں اس کو میں یہاں سے کرتا ہوں install now اس کو activate بھی کر لیا ایک طریقہ تو یہ والا ہے ٹھیک ہے دوسرا طریقہ کیا ہوگا اگین ہم کیا کریں گے contact as plugin کا نام لکھ لیں contact form 7 یہاں پہ پہلا ہی جو لنک ہے وہ contact form 7 کا ہے اس کو یہاں سے download کریں گے اور وہاں سے upload کر دیں گے اور تیسرا طریقہ کیا ہوگا اس کو یہاں سے لے کے جائیں گے ھٹ ڈاکس میں یا اگر ویمپ ڈیوز کر رہے ہیں تو ڈریپل ڈیو فولڈر میں وہاں سے جا کر ہم ان فولڈر کے اندر جا کے اپنی ویب سیٹ کو ڈونڈیں گے کون سی ہماری ویب سیٹ کا نام ہے اور وہاں پہ جا کے ہم ہم ڈیو پی کونٹینٹ کے فولڈر کے اندر جائیں گے ٹھیک ہے اور وہاں پہ جا کے ہم اس کو ایکسٹریکٹ کر دیں گے پلگنز والے فولڈر میں وہی اگین سیم طریقہ جس لائک جس لائک جس لائک جس لائک دی ٹاسک ڈیوز کر سکتے ہیں ہم اس کو ایکٹیویٹ بھی کر لیتے ہیں کسی ایک پلگن کی ہم فنکشنلیٹی کو بھی دیکھ لیں گے باقی ہم پلگنز جو ہیں وہ جیسے جیسے ہم جونس ہی جاب کریں گے اس کے لحاظ سے ای کامرس کریں تو ای کامرس کے لیے کچھ اور پلگنز چاہیے ہوتے ہیں ایفلیٹ کریں تو ایفلیٹ کے لیے کچھ اور چاہیے ہوتے ہیں سمپل پلین ویب سیٹ کے لیے کچھ اور چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایفلیٹ کرتا ہے ہماری ضرورت کے مطابق یہاں پہ جی کونٹیکٹ فارم سیون کا پلگن ہمارے پر سے ایڈ ہو چکا ہے اور جیسے یہ پلگن ایڈ ہوا تو آپ نے ایک تبدیلی نہیں دیکھی اس میں یہاں پہ یہ کونٹیکٹ کا ایک ٹیم بن کے آگیا اس کے اندر پہلے کمنٹس کے نیچے سیدھا بیرنس تھا اب آپ دیکھیں یہاں پہ ایک نئی چیز ایڈ ہو گئی ہے that is کونٹیکٹ فارم تو چلیں جی ہم ایک کونٹیکٹ فارم بنائی لیتے ہیں یہاں پہ ایک کونٹیکٹ فارم پہلے بنا ہو گیا ہم اسی کو ایڈٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ جی کونٹیکٹ فارم کچھ اس طریقے سے آپ کو شو ہوگا کونٹیکٹ فارم کا لکھ لیتے ہیں ہم جی مائی کونٹیکٹ اس کا نام رکھ لیتے ہیں ہم یہاں پہ وہ کہہ رہا کہ آپ کا نیم آئے گا ایمیل آئے گی سبجیکٹ ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم اس کو کرتے ہیں save اور یہ جی اس کا کوڈ ہے اس نے یہ کوڈ جو ہے نا یہ آپ نے کاپی کر لینا ہے یہ جو کوڈ ہے اس کوڈ کو آپ نے کاپی کر لینا ہے اور جہاں بھی آپ نے جس پیج کے اوپر لگانا ہے وہاں پہ جاکے پیسٹ کر دینا چلیں جی ہم اس کو پیجز میں آتے ہیں کونٹیکٹ آز میں آتے ہیں اس کو کرتے ہیں ایڈٹ اور یہاں پہ ہم ٹرائے کرتے ہیں اب لکھا ہوگا شارٹ کوڈ ہم اس طریقے سے کرتے ہیں شارٹ کوڈ کر کے ہم اپ ڈیٹ دیکھتے ہیں کہ ابھی ورک کرتا ہے کہ نہیں اگر تو کرتا ہے تو میں بتاتا ہوں یہ لیں جی کونٹیکٹ آز کے اوپر آنے کے بعد آپ کا پلگن کام کرنے لگ گئے شارٹ کوڈ کیا آتا ہے کہ کچھ پلگن آپ کو کوڈ دے دیتے ہیں کہ وہ آپ پیسٹ کریں تو آپ کا کام ہو جائے گا میں نے بھی کیا کیا یہاں سے بلاغ میں پیراگراف کا بلاغ اٹا کے شارٹ کوڈ کا سیلیکٹ کر لیا یہاں پہ مجود ہے آپ لکھیں گے شارٹ کوڈ تو آپ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے تو میں نے جیسے ہی وہ کیا تو اس کے اندر آکے میں نے اسی چیز کو پیسٹ کر دیا اور اپ ڈیٹ کر دیا جیسے ہی اپ ڈیٹ کیا تو یہ دیکھیں اب آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑا پھر لیبل لگائیں لیبل کے اندر آپ ایچ ٹی ایمل لکھیں اس کے بعد ایمیل لکھیں ٹھیک ہے اس کی لائنمنٹ سٹ کریں یہ ساری چیزیں بنتی آ رہی ہیں آپ کے سامنے ہمارے پاس زیادہ پلگنز ہیں تو obviously it will affect on the loading time of WordPress ویب سائٹ اور یہ سب سے بڑا ایک crucial issue ہوتا ہے بلکہ ٹھیک ہے ایسا کہہ لیں کہ بڑا ہی ایک پچھیدہ مسئلہ ہوتا ہے ویڈ پریس میں کہ جب ہم زیادہ پلگنز کر لیتے ہیں اپنی فنکشنالیٹی کو بڑھانے کے لیے تو پھر جو اس کا loading time ہے وہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ ہر پلگن کے اندر جو ہے وہ خالی تلینہ ہوتے اس کے اندر کوڈنگ ہوئی ہوتی ہے تو جب زیادہ کوڈنگ ہوگی زیادہ جاواسکرپٹ یوز کی گئی ہوگی اور اس طریقے سے ساری چیزیں ہیں تو پھر وہ loading time اس کا بڑھ جائے گا اور اگر loading time بڑھ جائے گا تو user experience برا ہوگا user experience برا ہوگا تو ultimately نقصان ہے اگر آپ کا بلاغ ہے کوئی اور اس کا loading time زیادہ ہے تو گوگل آپ کو رینکنگ میں مشکلات پیدا کرے گا اور گوگل کہے گا کہ بھئی اس کی ویب سیٹ ہی نہیں اوپن ہوتی ہے اگر میرا ویسٹر اس کی ویب سیٹ پر آئے گا وہ تو ضریل ہو گیا جائے گا تو میں اس کو رینکنگ کرنا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کا کوئی e-commerce store ہے ٹھیک ہے for example آپ ایسے ہی ہے کہ آپ دراز پر ایک چیز کریدنے جائیں اور آپ نے وہ ویب سیٹ اوپن کر رہے ہیں ویب سیٹ ہی نہیں اوپن ہوئی دو منٹ سے تو آپ کہیں گے کہ بارڈ میں جائے ایسا دراز ٹھیک ہے تو یوزر ایکسپرینس برا ہو گیا نا تو ہماری ویب سیٹ کا سپیڈی ہونا بہت ضروری ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ منیمم سے منیمم ہم نمبر آف پلگنز رکھتے ہیں اچھا جی at the end there is submit button does plugin handle it too or we have to manage this function آپ نے اس کو manage ایسے کرنا ہے ارفان آپ یہاں پہ کہاں پہ تھے ہم یہ پلگن تھا ہمارا اس کو ہم ایڈٹ کرتے ہیں اور آپ نے اس کو جو manage کرنا ہے یہ mail والا section یہاں پہ آپ نے اپنی two from جس ایڈی ایمیل from آگے آپ نے یہ والی ساری چیزیں ہیں اور subject کر کے یہاں پہ یہ message body type یہ ساری چیزیں آ جائیں گی messages کی بارے میں اور additional settings ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہاں سے آپ اس کی settings کو دیکھیں گے اور اپنی ایمیل جو اس کے قارڈنگ پٹ کریں گے تو آپ کا جو ہے وہ scenario ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے it will work اس کو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو لیدہ سے کسی database کے ساتھ add کرنا پڑے گا ٹھیک ہوگا جی اچھا جی اب اس کی settings میں آپ دیکھیں گے پھر بھی نہ سمجھائے تو آپ نے simple لکھنا ہے platform 7 email settings ٹھیک ہے جی آپ کو یہاں سے اس کی settings مل جائیں گی کہ آپ نے کون سی settings پہ اپنی کون سی email لکھنی ہے here we go یہ mail ہے جی یہاں سے آپ فیلڈ میں کیا کریں گے set the recipient email address here you can use mail tags in this field یہاں پہ recipient کا جو email ہے وہ لکھیں گے subject field میں کیا لکھنے ہیں additional headers میں کیا لکھنے ہیں تو اس کو آپ اپنی ضرورت کے مطابق set کر لیں گے تو یہ it will work smoothly alright جی پریہا اس میں ہماری best practice ہوتی ہیں ایک lecture کروا دوں گا میں speed optimization کا speed optimization بھی ہم plugins کے ساتھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ plugins ہمارے ہوتے ہیں جو ہماری wordpress کو تھوڑا سا اس طریقے سے boost کرتے ہیں اس سے speed optimization ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی best practices ہیں کیونکہ speed کسی ایک وجہ سے کم نہیں ہوتی وہ آپ کے plugins کی وجہ سے بھی کم ہو سکتی ہے وہ آپ کے theme کی وجہ سے بھی website آپ کی slow ہو سکتی ہے کچھ themes اتنے heavy ہوتے ہیں کہ loading میں time زیادہ لگا دیتے ہیں آپ کے images کی وجہ سے slow ہو سکتی ہے آپ کے hosting provider کی وجہ سے website slow ہو سکتی ہے آپ کے unminified code کی وجہ سے website slow ہو رہی ہوتی ہے so there are different factors تو ہم اس میں سے کچھ best practices adopt کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ضروری plugins بھی رکھتے ہیں ساتھ اپنے اور ساتھ مطلب اگر میں ابھی آپ کو اپنی ایک website اس کے اوپر 8 مہینے پچھلے سے کھام نہیں ہوا وہی جو میں آگے بھی دکھائی تھی اس کی میں اگر آپ کو loading time دکھاؤں تو it is quite fast میں نے ابھی لکھا ہے تو یہ دیکھیں ساتھ کہ پورے کا پورا page load ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر بھی speed optimization کی ہوئی ہے لیکن ideal نہیں ہے جس طریقے سے ہونی چاہیے اس طریقے سے نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ ایک سیکنٹ میں آپ کو اس بروزر سے اگر ایک website دکھاؤ سکا ہوں kitchen gear zone یہ دیکھیں it's quite fast یہ ایک بلاگ ہے تو اس میں ہم کچھ چیزیں کرتے ہیں کہ ہم images کو lazy load پہ لگاتے ہیں images کو optimize کرتے ہیں mini fight کرتے ہیں so یہ practices ہم adopt کرتے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے on some day اوکے جی اچھا کتنا ٹائم ہمارے پاس چلیں اس کو complete کر لیتے ہیں آج اچھا contact form ہو گیا ہمارا appearance ہو گیا پلگنز پلگنز کو بھی اب آپ کے پاس طریقہ آگیا اب آپ نے ایک تھوڑا سا یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو most famous plugins ہیں نا ان کا use سیکھنا ہے آپ نے یہ آپ سب لوگ انہیں at least 10 to 15 plugins آپ نے اب گھر میں explore بھی کرنے ہیں کہ آپ نے جو most famous plugins ہوتے ہیں use کسی بھی مقصد کے لیے ایک تو اس کا مقصد سمجھنا ہے ٹھیک ہے کونسا plugin کس کام کے لیے use ہوتا ہے اس کو پھر آپ اپنی اپنی ویب سیٹ پر تیسٹ کریں ٹھیک ہے سب کو activate کر کے ٹیسٹ کریں کہ اس plugin کو use کرنے سے جو کیا functionality انہوں میں لکھی ہوئی ہے کیا میں وہ achieve کر پائے ہوں کہ نہیں اچھا ہی ریفان کہہ رہے ہیں I use WooCommerce I want to show my six products in a row but when I add products it shows as a single post I have to click on this post to know these products I want to show it as a store writer site اچھا ہی ریفان ابھی WooCommerce ہم نے کی نہیں تو اگر میں ابھی اس issue کی طرف highlight کرنا شروع ہو گیا تو again واقعی جو لوگ ہیں وہ distract ہو جائیں گے تو e-commerce کی باری آ لینے دیں پھر اس کا solution ہم نکال لیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو میں scratch سے اگر میرے پاس ہوا time مطلب enough lectures ہوئے تو scratch سے e-commerce store design کرنا سکھا دوں گا اور I will try to provide اگر میرے پاس کوئی premium theme پڑا ہوا تو میں وہ بھی دے دوں گا آپ لوگوں کو تاکہ آپ کو وہ جو expenses ہیں آپ کے وہ بھی بچ جائیں گے سر یہ website visit کر کے چیک کرنا to show cities sorry I didn't get you اچھا یہ نا کچھ لوگوں نے already کام کی ہوئے تھے ان سے میری request یہ ہے کہ kindly تھوڑا سا آپ سب لوگوں کے ساتھ چلیں یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے upcoming topics ہیں جب اس کے اوپر آئیں گے تو پھر ہم اس کے اوپر کھل کر discussion کریں گے اگر ابھی میں speed optimization پر چلا گیا تو جو ہمارا topic ہے اس سے ہم ہٹ جائیں گے ecommerce کی طرح بھی ابھی میں نہیں جا رہا اسی وجہ سے otherwise I have no issue to install WooCommerce here and add products accordingly ٹھیک ہے 5 minute کا گام ہے لیکن میں اس وجہ سے وائٹ کر رہا ہوں so login type forms بھی ہم بنا سکتے ہیں WordPress میں for example if user login ہاں آپ بنا سکتے ہیں scalely specific plugins بھی ہیں جس میں آپ login page کو customize بھی کر سکتے ہیں even ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ کے explore کرنے پر مطلب میں اگر آپ کو اپنی practice بتاؤں تو ابھی بھی ایسے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم client کہتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا یار ایسا کام بھی کرواتے ہیں لوگ تو پھر ہم اسی چیز کا plugin دیکھتے ہیں تو plugin بھی ہوتا ہے اور مل جاتا ہے اور ہم اسی کو use کر لیتے ہیں WordPress میں سب سے اچھی چیز ہوتی ہے کہ ہمیں documentation بھی بڑی ایک اچھے طریقے میں مل جاتی ہے ہر plugin کی ٹھیک ہے ہم اسی کو use کرتے ہیں ابھی میری میں اپنا بتاؤں تو میری آج بھی اسے میں ایک میٹنگ ہے رات کو اور اس میں ویڈ پریس کے ریلیٹڈ ایسی چیزیں ہیں جو تو میں نے to be very honest life میں use نہیں کی ہوئی پہلے ٹھیک ہے مطلب میں لیکن میں نے کیا کیا کہ جب مجھے آگے بتایا انہوں نے کہ یہ چیزیں ہیں جو ہمارا ایجنڈا ہے ڈسکشن کا تو یہ آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ پریزنٹ کرنا ہے تو میں نے سمپل کیا کیا آپ کے لیکچر سے پہلے میں اس کی documentation کو دیکھا تو میں نے کہا اچھا یہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس سے پہلے میں اس name سے بھی familiar نہیں تھا تو ویڈ پیس میں یہی چیزیں ہیں سمسے بڑی فار اگزمپل ابھی جیسے contact farm آپ نے دیکھا contact farm کے علاوہ چار پانچ اچھے بہت سے اور بھی ہیں ٹیبلز بنانے کے لئے نینجا فارمز ہیں ٹھیک ہے ویو پی فارمز ہیں تو ویو پی فارمز والے جو ہیں انہوں نے بنایا ہوا ہے تو وہ بھی کافیات تک آپ کو فری میں دیتے ہیں عرفان سرج ماز ہیں جو ان کی طبیعت اپنی بھی تھوڑی سٹیبل نہیں ہے ٹھیک ہے والا صاحب بھی ان کے hospitalized ہیں تو بھی چند لیکچر تمہیں ہی دے رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا تو ہے کہ اگر ان کی طبیعت تھوڑی سٹیبل ہوتی ہے تو وہ next week سے join کر لیں گے آپ کو لیکن it depends کہ ان کی طبیعت بہتر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو صحت دے جلد از جلد تاکہ وہ آپ لوگوں کا جہنی دوبارہ سے start کرا سکیں but till then آپ کو مجھے میرے ساتھ برداشت کرنا پڑے گا ٹھیک ہے well moving towards next یہاں پہ آ جاتی ہے بات جی users کی plugins کی آپ کو یہاں پہ آپ کی جتنے بھی plugins installed ہوں گے نا وہ یہاں پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ install کافی زیادہ لیکن میں نے activate نہیں کیے ہوئے آپ plugins کو install رکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور بعد میں اپنی ضرورت اندابہ ایک activate بھی کر سکتے ہیں ابھی جیسے یہاں بھی ایک plugin یوز ہوا ہے نا WP rocket یہ بھی ویڈپس کی speed کے لئے ہوتا ہے لیکن ہائر اس کے بارے میں جیسے جیسے ہم ایک website بنائیں گے نا تو ان سارے plugins کا ہم ساتھ ساتھ یوز کریں گے ورنہ ابھی اگر میں فار ایکزمپل یہ سارے مو کامرس اور e-commerce websites کے plugin ہیں ان کے لئے اگر میں نے ابھی سے یہ سارے کر دی ہے نا تو اس کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ آپ نے e-commerce website بنائی نہیں اور e-commerce کے plugin پڑھ لی ہیں بہلے پھر مزہ نہیں آئے گا اس چیز کا سو میں جو آپ کو انشاءاللہ practice کروا رہا ہوں وہ اسی لحاظ سے میں ایک اپنی sequence رکھی ہوتی ہے کہ کونسی چیز کو کس چیز کے ساتھ ملا کے deliver کرنا ہے ٹھیک ہے users کے اوپر آ جاتے ہیں آپ کی website کے اوپر control جس کو کہتے ہیں آپ آپ کا facebook کا page ہوتا ہے اس کے اوپر admin بھی ہوتے ہیں editor بھی ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا page یا group کہہ لیں آپ تو ایسے ہی ویڈپرس کی website کی بھی user management ہوتی ہے ایک تو آپ جب by default website ایک کرتے ہیں انسٹال تو وہاں پہ بھی بناتے ہیں نا وہاں پہ آپ ایک user بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے جس سے آپ login بھی ہو رہے ہوتے ہیں جس طریقے سے یہاں پہ ایک by default بنے تو آپ ایک name بھی کر سکتے ہیں user add کرنا چاہئے ہیں website کے اوپر new آپ نے کسی کزن کے ساتھ کسی client کے ساتھ کام کر لیا تو آپ کیا کرتے ہیں user name اور اس کی email put کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو email جاتی ہے تو آپ اس کو role کون سے دینا چاہیں گے ٹھیک ہے seo manager seo اب ہوتا گیا ہے کہ website کی seo کرواتے ہیں نا لوگ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی website کا admin وہ خود ہوتے ہیں seo manager کو seo manager کا title دے کے وہ کروا دیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ post pages اس کے پاس ہو جاتی ہے لیکن باقی نہیں اگر آپ اس کو admin بنانا چاہتے ہیں ایک اور تو اس کو admin بھی رکھ دیں گے اگر آپ ایڈیٹر رکھنا چاہیں تو ایڈیٹر کیا کرے گا کہ ایڈیٹر پوسٹ ہیں وغیر ایڈیٹ کر سکے گا لیکن اور چیزیں نہیں یہاں پہ ہم اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو تھوڑی سی یہاں پہ لکھ دیتے ہیں user roles and permissions یہاں پہ جی ایک ویب سائٹ ہے بڑی اچھی ویب سائٹ ہے لرننگ کے لیے the most favorite thing i have in this website is sequence بڑی sequence کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے ابھی یہاں پہ صرف 5 option ہے لیکن اب SEO manager کی بھی option آگئی چونکہ SEO بھی بہت زیادہ required چیز تھی ورڈریس نے اس کو بھی ایڈ کیا ابھی recent لیکن article یہ پرانا ہے 2019 بھی اپ ڈیٹ ہوا تھا well اب یہاں پہ آپ کو سب کے رول مل جائیں گے admin کیا کرتا ہے ہر چیز کر سکتا ہے ظاہر ہے admin ہے editor کیا کر سکتا ہے اس کا فل کنٹرول ہوتا ہے content کے اوپر add کر سکتا ہے edit publish delete posting کر سکتا ہے اگر کسی اور نے لکھی ہیں تو ان کی postیں بھی delete کر سکتا ہے moderate کر سکتا ہے ہر چیز لیکن اس کو website کی setting change کرنے کی اجازت نہیں ہوتی وہ plugin install نہیں کر سکتا نہ ہی وہ theme install کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور user کو add کر سکتا ہے author کیا ہوتا ہے user with author write کر سکتا ہے edit کر سکتا ہے publish کر سکتا ہے delete کر سکتا ہے اپنی postیں کسی کی نہیں editor کر سکتا تھا کسی اور کی postیں میں delete لیکن جو author ہوتا ہے وہ صرف اپنی postیں نہیں کر سکتا delete اچھا create categories create نہیں کر سکتا یہ اس کی limitation ہے authors can view comments view کر سکتا ہے لیکن ان کو approve یا delete نہیں کر سکتا setting کی access نہیں ہے plugin کی نہیں ہے contributors کیا ہوتا ہے کہ وہ postیں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ publish نہیں کر سکتے post ایڈ کریں گے اس کے بعد ایڈ من آئے گا دیکھے گا اس کی post ٹھیک ہے تو وہ اس کو publish کر دیں گے سبسکرائبر جیسے آپ کسی ویبسٹ پہ جاتے ہیں سبسکرائب کر دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں تو یہ ساری جی اس طریقے سے چیزیں آ جاتے ہیں ان کے different roles ہوتے ہیں آپ یہاں سے کوئی بھی user اس کی email ڈالیں username ڈالیں name وغیرہ password اس کو ایک جو ہے وہ special password generate کر کے دے دیں کہ یہ آپ کا password ہے جب بھی اپنے ویبسٹ پہ آنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ایک email چلی جائے گی کہ آپ کو جناب اس بندے نے as a this مطلب role کے لئے آپ کو رکھا ہے تو اس کو email پہنچ جائے گی وہ اس کو accept کرے گا تو آپ کی ویبسٹ کے ایکسیس جو limited ہے وہ اس کو مل جائے گی right okay tools کی بات کر لیتے ہیں جی tools میں کیا ہوتا ہے اچھا tools کے اوپر بھی ایک lecture separate بنتا ہے ٹھیک ہے that is that is اس کو آپ کہہ لیں کہ wordpress migration ویڈپریس مائیگریشن فائیور بھی اگر آپ کو دکھا سکو ویڈپریس مائیگریشن کا بھی بہت کام ہوتا ہے ویڈپریس مائیگریشن مائیگریشن سے کیا مراد ہے اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو سرکاری نوکری کر رہے ہیں اور آپ کو مائیگریشن ہو گیا اب ہجرت کر گئے ہیں آپ اس کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی ایک جگہ سے اپنی ویبسٹ کو دوسری جگہ سوچ کر لیتے ہیں مطلب آپ نے جی ویبسٹ رکھی ہوئی تھی کسی ایک ہوسٹنگ کمپنی کے اوپر آپ اس ہوسٹنگ کمپنی کی سپیڈ اور پرفارمنس سے خوش نہیں ہے آپ ویبسٹ بجائے اس کے نیو بنائیں آپ اسی ویبسٹ کا بیک اپ لے کے نیو جگہ پر شفٹ کر سکتے ہیں مائیگریٹ کر سکتے ہیں ٹرانسور کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں نیو ہوسٹ کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ مائیگریشن ہوتی ہے مائیگریشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پوری ویبسٹ کا بیک اپ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ایمپورٹ کر لیتے ہیں ایکسپورٹ کر لیتے ہیں سارا ڈیٹا اس فائل کو پھر جا کے اپنے پاس سیو رکھیں کسی اور جگہ پر جا کے ایمپورٹ کر لیتے ہیں تو آپ مائیگریٹ کر لیتے ہیں لیکن یہ اس کے اوپر کمپلیٹ ایک کلیکچر ریکوائیڈ ہوتا ہے انشاءاللہ اگر ٹائم ہوا تو وہ بھی کر دوں گا یہاں پہ جیسے یہ دیکھیں یہ بھی چیز بک رہی ہے اور یہ فائیور پہ بڑی بکتی ہے یہ چیز ٹھیک ہے you can see that کہ he is from Pakistan that's a good thing مائیگریٹ ویڈپیس ویبسٹ فرام کرنٹ ہوسٹ to a new host for example آپ کا کرنٹ ہوسٹ ہے جی namecheep.com مطلب وہ ایک ہوسٹنگ پروائیڈر ہے اس کمپنی کا نام لے رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو بلو ہوسٹ پہ لے جاؤ آپ نے namecheep سے اٹھایا ویبسٹ کو اور بلو ہوسٹ پہ رکھ دیا آپ کی ویبسٹ کو کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے اور آپ ایک جی بھی ڈیٹا تک جیسے اس نے کہا کہ میں دس ڈالر میں آپ کے پانچ پیجز تک کی ویبسٹ یا تقریباً اگر ویبسٹ کا ڈیٹا ایک جی بھی تک ہے تو اس کو لے جاؤں گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کی ویبسٹ کے اوپر بہت ڈیٹا ہے دو جی بھی تک ڈیٹا ہے اور دس پیجز تک ہیں تو اس کے لیے میں تقریباً 20 ڈالر چارج کر رہا ہوں اور پریمیم میں وہ کر رہا ہے کہ پوری ای کامرس ویبسٹ لے کے جا رہا ہے کسی اور جگہ کے بھر ٹھیک ہے بڑی کوئی ویبسٹ ہے اس کا ویبسٹ کا بیک اپ بھی رکھنے لگا اپنے پاس تو اس طریقے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ویل اوکے جی تو یہاں پہ ہم آتے ہیں واپس تو ٹولز میں امپورٹ ایکسپورٹ یہ وہاں پہ چیزیں شو ہوتی ہیں ٹھیک ہے لاسٹ پہ جی سیٹنگز سیٹنگز میں سب سے پہلے آ جاتی ہے جی آپ کی جنرل سیٹنگز ہیں جنرل سیٹنگز جو آتا ہے جی سائیڈ کا ٹائٹل ٹھیک ہے ہم رکھ لیتے ہیں گروپ کی مراس بس سے کیا ہے جی ایروز کا ٹیک ڈومین ڈیرو گن کدھر گیا کدھر ہے ٹھیک ہے جی تو ایروز کا ٹیک ڈومین ڈیرو گن یہ ہمارا ٹائٹل ہوگا ٹائٹ کا نام ٹائٹ لائن کچھ بھی لکھ گیا آپ اوکے تیو ویڈ پریس کی جو ڈیوریل ہے ہماری ویب سیٹ اس ویڈ پریس نائیف جم ڈوٹ کام سائٹ کی ڈیوریل یہ ہے ایڈ من ایمیل یہ ہے میمبرشیپ اگر آپ کچھ رکھنا جائے ہیں کچھ بھی ڈیٹ کا فارمیٹ کس طریقے سے ریٹ شو ہو تو یہی فارمیٹ ٹھیک ہے ٹائم کا فارمیٹ اور اس کو آپ سیف چینڈنگ کر دیں گے اس کے بعد ہوتا ہے جی رائٹنگ رائٹنگ میں کیا سیٹنگ کرنی ہے اس میں کچھ بھی آپ کا چینز کرنے والا نہیں ہے اس کو آپ ایز ایز رہنے دیں ٹھیک ہے یا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں کہ آپ کی ہر نئی ہونے والی پوسٹ آٹومیٹکلی کسی کٹیگری میں چلی جائے تو آپ اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب بھی میں کوئی پوسٹ کروں وہ پولٹکس کی کٹیگری میں چلی جائے بائی ڈیفالٹ کیا ہے انکیٹگرائز ہے ڈیفالٹ پوسٹ فارمیٹ سٹینڈر چاہیے چاہیے کون سا فارمیٹ آپ رکھنا جائے ہیں وہ کر سکتے ہیں اس کو سیف چینڈنگ کر کے ریڈنگ پہ آ جاتے ہیں ریڈنگ اٹس لیٹل ٹریکی مطلب تھوڑا سا ایپورٹنٹ کہہ لیں آپ جو بلاغنگ کرتے ہیں ان کے لیے اچھا یہاں پہ کیا ہوگا کہ یور ہوم پیج ہوم پیج کیا ہوتا ہے جو آپ کا بائی ڈیفالٹ پیج ہوتا ہے میں اس کو اگر ہتم کروں تو یہاں پہ ہوم پیج آئے گا بائی ڈیفالٹ یہ والا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو یور ہوم پیج ڈسپلیز آپ کے ہوم پیج کے اوپر کون سی چیز ڈسپلی ہوگی تو یہاں پہ چھوکے آور پوسٹ آ رہا ہے تو یہاں پہ لکھا ہوئے کہ ہمارے ہوم پیج پہ ہر لیٹسٹ پوسٹ شو ہوگی جیسے ہی میں پوسٹ کروں گا اپنی ویب سیٹ کے اوپر کوئی تو وہ میرے ہوم پیج کے اوپر آ جائے گی تو یہ سیٹنگ ہے بائی ڈیفالٹ ٹھیک ہے لیکن اگر میں چینج کرتا ہوں اس کو میں کہتا ہوں کہ ایک سٹیٹک پیج شو ہو جائے مطلب ہوم پیج کے اوپر میں کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی ہوم پیج شو کرے تو ای روزگر والا پیج اوپن ہو جائے تو میں اس کی سیو چیز نکس کرتا ہوں تو ابھی دیکھتے ہیں ہم اسی کو ریفریش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں نائفچمپ.com اور ایٹومیٹکلی ای روزگر والا پیج اوپن ہو گیا پہلے پوسٹ آ رہی تھی آور پوسٹ یہ والی تو اب ہم نے سیٹنگ میں اس کو چینج کر دیا کہ جب بھی کوئی ہوم پیج کے اوپر آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہماری لیٹسٹ پوسٹ شو نہ ہو بلکہ ہمارا ایک پیج شو ہو جائے جس کا نام ای روزگر ہے اور پوسٹ پیج کون سا ہو جی سیمپل پیج یا کوئی بھی پوسٹ جہاں بھی پوسٹیں ہو نہیں ہے اس کا پیج کون سا ہو وہ بھی آپ چوز کر سکتے ہیں کتنی پوسٹیں میکسیمم ایک پیج کے اوپر شو ہو جی 10 رکھ لیں 15 رکھ لیں آپ کے مرضی ہے اور پوسٹ کی پورا ٹیکسٹ آپ نے شو کروانے اس طریقے سے یا پھر آپ نے سمری اس کی شو کروانے اور آگے لکھ دیں نا ریڈ مور لاسٹ پیجی اگر چاہتے ہیں کہ گوگل آپ کے پیج کو انڈیکس نہ کرے مطلب تو آپ اس کو کلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈسکرچ سرچ انڈر فرام انڈیکسنگ دیس سائٹ تو آپ پھر اس کو ڈسکرچ کر سکتے ہیں اہتر وائز ہماری تو اپروچ یہ ہوتی ہے کہ گوگل ہماری پیجز کو رینک کرے تو ہم اس کو بہرحال کسی بھی صورت میں نہیں کرتے انٹل انلس وی ہایو ایو ویری سینسٹیو ڈیٹا ٹھیک ہے اب یہ بات سیکیورٹی کی طرف چلی جائے گی پھر لمبی بات ہو جائے گی ٹھیک ہے تو برحال اگر آپ کسی پیج کو گوگل کی نظر میں ہائیڈ رکھنا چاہتے ہیں انڈیکس نہیں کروانا چاہتے کہ لوگ اس پیج کو نہ دیکھیں تو آپ اس کو چیک کریں گے ادروائز اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے ہوکے جی ڈسکشن اس میں اگر کچھ ایسے ایمپورٹنٹ نہیں ہے کمنٹس کی سیٹنگز ہیں اور کچھ بھی نہیں اتنا میڈیا کی سیٹنگز دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہے کہ آپ جو تھمبنے لگاتے ہیں اس کا سائز کتنا ہوگا بائی ڈفالٹ جو سائز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کتنا ہوگا پرما لنکس بہت ایمپورٹنٹ ہے ایسیو آئیز ٹھیک ہے اگر کسی نے ایسیو کرنی ہے تو اس کے لیے پرمنٹ بہت ایمپورٹنٹ اب دیکھیں اگر میں فار ایسیمپل یہاں پہ ایک پیج اوپن کرتا ہوں تو یہ پیج کے ساتھ ایک آئی ڈی شو ہو رہی ہے پیج آئی ڈی ٹونٹی ٹو یہ گوگل کے نزدیک کیسی آئیز بہت گندی اپروچ ہے گوگل اس چیز کی رینکنگ کو پریفرنس دیتا ہے جس کا پرما لنک پرما لنک یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈومین کے آگے جو فردر آگے جو آرائل ہوتی ہے گوگل کہتا ہے کہ میں اس چیز کو پریفر کرتا ہوں جس چیز میں جو چیز کا پیج ہے وہی چیز یہاں پر منشن ہو تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر پوسٹ نیم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پلین سے اٹھا کے پوسٹ نیم کر دیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو یہ دیکھیں اب کنٹیکٹرز کا پیج بن گیا لیکن وہ کہہ رہا ہے نارٹ فون کیونکہ ہم نے سیٹنگ چینج کر دیا اب ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب وہ یہاں پر پیج کی آئی ڈی نہیں آرہی بلکہ کنٹیکٹرز کا پیج بن گیا آرہے سو دیز آل دیز آل 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 آٹ پر ملنکس پرائیویسی میسے چیزیں ہیں اچھا جی آج کے لیکچر کا ویسے بھی ٹائم ختم ہو رہے مجھے بتائیں جی کوئی قویسٹن ہے تو پوچھیں آج کے لیکچر میں جو قویسٹن ہے وہ پوچھیں ہر تھیم کی ڈیفرنٹ فنکشنیلیٹی اور ڈیفرنٹ اپشنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم نے دو سیکشنز اس میں پڑھنے ہیں لوگوں نے مجھے کل ریمائنڈ کروانا ہے لیکچر شروع کرنے سے پہلے ٹھیک ہے اس میں ہم نے دو چیزیں پڑھنی ہیں اس کو کسٹمائز اور دوسرا ویجٹس یہ دو چیزیں ہم نے ڈیش بورڈ میں سے پڑھنے والی ابھی ہماری رہتی ہیں یہ لوگوں نے کل مجھے ریمائنڈ بھی کروانا ہے ٹھیک ہے اگر میں بول گیا تو تو اس کو پڑھ کے ہم کے نیا ٹاپک بھی ساتھ ایک ہورٹ سٹارٹ کریں گے سم تھیم شوز سائیڈ بارز اور ہیڈرز کمپنی نیم لوگو اٹھ دی رائیٹ سائیڈ وی نید تو شویٹ آن دی لیفت سائیڈ is there any simple way to updating this setting depend کرتا ہی آپ کے ائی تھیم کے اپشن کے اوپر آپ کا تھیم اس چیز کو لوگ کرتا ہے یا نہیں کرتا WordPress plugins خود سے کیسے بنا سکتے ہیں if you have a good knowledge of PHP, JavaScript اور یہ ساری چیزوں کو اگر آپ کو بہت اچھا knowledge ہے تو سمپل ہی اس کے بعد سمپل آپ لکھیں یہاں پر پورا پروسس اگر آپ کو پورا پروسس پتا چل جائے گا یہاں پہ ایک ہینڈ بک بھی دی ہو یہاں پہ پیچھے plugin basic plugin security why we make plugins اور یہ ساری چیزیں اپی آئی اور یہ ساری چیزیں کو پڑھیں ریڈ کریں کہ کون سی جو ہیں وہ پری ڈی فائنڈ ان کی کنڈیشن ہے ان کو فالو کرنے کے بعد آپ کو کوڈنگ کریں اور plugin بنائیں ٹھیک ہے جی how do I start how do I create custom plugin in WordPress تو یہ آپ پڑھ لیں کوئی article اس طریقے سے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ انہوں نے بتایا ہو ہے جی plugins میں آپ جاتے ہیں click plugin لیکن add new یہ تو خیر add ہو رہا ہے plugin جو ہم نے ابھی کی ہے اچھا جی یہاں بھی اسے وہ کہہ رہا ہے plugin path my plugin آپ اپنے پیاد کرکھیں plugin آپ اس طریقے سے یہ کوڈنگ کی ہو یہ plugins کی ٹھیک ہے اپنا custom plugin رکھ کے آپ اس کو ویڈپریس کے فارمیٹ میں رکھ دیں تو آپ کا plugin چل جائے گا ٹھیک ہے my plugins والا یہ دیکھے یہ درہ آپ شناکتے ہیں یہاں سے اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہے پھر بھی تو آپ اس ویڈیو کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں کوڈنگ کرے گا تو یہ ساری چیزیں آپ کر کے کوڈنگ کر کے اپنا plugin رکھیں user login login تو ہمارا already بنا ہوا ہے user role تو already بنا ہوا ہے بکار کل ہمارا topic ہوگا جی that will be پہلے تو ہم نے وہ کرنا ہے جو دو چیزیں میں اور page builder ہم use کریں گے elementor elementor کے ذریعے ہم ایک website کیسے بنا رہتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہمارے lectures ہوں گے وہ e-commerce store بنانے کی اوپر ہوں گے اور انشاءاللہ میں try کروں گا کہ e-commerce store نہیں اس میں پورا business model آپ کو سکھا دوں گا کہ اگر پاکستان میں کسی کی آپ میں سے کسی کزن کی کسی آپ کے سبلنگ میں سے کسی کا کوئی product ایسی ہے جس کو آپ online بیچ نا چاہتے ہیں تو اس کا میں complete process بتا دوں گا ٹھیک ہے like how we can sell those products ٹھیک ہے کتنا ہمیں TCS میں یا کس طرح سے cash on delivery account بناتے ہیں ہم کیا charges ہوتے کتنا profit margin ہونا چاہیے ہماری marketing strategy کیا ہوتی ہے facebook کیوں پر چلانی ہوتی ہے انسٹا پر چلانی ہوتی ہے کیسے چلانی ہوتی ہیں یہ ساری بزنس model انشاءاللہ سمجھا دوں گا صرف آپ freelancer نہ بنے بزنس من بنے ساس ٹھیک ہے تو i hope so کہ آپ کو سمجھا چکی ہوگی چیزوں کی